ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاو رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے کے ہاتھ میں کانسی کا ایک ٹکڑا دیکھا حضرت عمر نے پوچھا بچے کانسی کا یہ ٹکڑا تجھے کس نے دیا ہے صاحبزادے نے جواب دیا ابو جان مجھے یہ ٹکڑا بیت المال کے خازن نے دیا ہے امیر المومنین اپنے صاحبزادے کو لے کر بیت المال کے خازن کے پاس گئے اور اس سے فرمایا تجھے یہ ٹکڑا عمر کے بچے کو دینے کے لیے کس نے کہا تھا خازن نے جواب دیا اے امیر المومنین میں نے خزانے کا حساب لگایا اور گنتی کی کہ کونسا مال کتنا اور کہاں ہے تو خزانے میں سونا اور چاندی ہی پایا اس پورے خزانے میں کانسی کا ایک ٹکڑا ملا چنانچہ میں نے اسے آپ کے صاحبزادے کے حوالے کر دیا یہ سنتے ہی حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا تیری ماں تجھے گم کر دے کیا تُو نے تمام مسلمانوں کے گھروں کا جائزہ لینے کے بعد کوئی ایسا گھر نہیں پایا جو حرام مال کھائے اس کے لئے تجھے عمر ہی کا گھر نظر آئے تھا یہ ٹکڑا لو اور اسے اس کی جگہ رکھ دو سامین آپ نے دیکھا کہ خلیفہ عراشت سید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے معاملے میں کس قدر محتاط تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کانسی کے ایک ٹکڑا لینا بھی گوارہ نہ کیا بلکہ جو خازنتہ بیت المال کا اس کو سختی سے انہوں نے ڈانٹا اس کے مقابلے میں آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں سرکاری افسران کو دیکھیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ سرکاری مال کو وہ اپنے ذاتی مال کی طرح استعمال کرتے ہیں اور جہاں چاہے جتنا چاہے جو جی چاہے وہ اس پر خرش کرتے ہیں تو اگر ہم نے اپنے بیت المال کی حفاظت کرنی ہے تو ضروری ہے اس طرح کے لوگوں کو کنجیاں دیں جو خلیفہ راشد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح محتاد اور ان کے راستے پر چلنے والے ہوں